بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آج سارے آٹھ بج رہے ہیں ناظرین میں آج بہت خوش ہوں میں آپ کو بتات چلوں آج تیرمہ روزہ ہے میں آپ کو سہری میں ملی تھی ناظرین آج میرے خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میں آج اپنی بیٹی کی اور نواسی کی ایدی کی شاپنگ کرنے نکل رہی ہوں ماشاءاللہ میری بیٹی کی شادی کو ناظرین دو سال ہو چکے ہیں میری دو سال ہو چکے ہیں اب ماشاءاللہ میری بیٹی کے سسرال بہت ہی اچھا ہے ناظرین بہت ہی اچھا ہے میرے داماد میرے بہت ہی اچھے اچھے کیوں نہ ہو میرے بھانجے بچپن سے میں نے انہیں دیکھا ہے یہاں ساتھ آتے رہتے تھے ساتھ کھیلتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی امی ابو کو خوش رکھیں وہ لوگ بھی بہت ہی اچھی ہیں میری نندو نندوی جہاں میں نے اپنی بیٹی کو دیا ہے ماشاءاللہ میرا دل بہت ہی ملتہین ہے مہاں شادی کرنے سے اس کی تو ناظرین میں آج شاپنگ کے لیے نکل رہی ہوں کراچی کپ جاتی ہوں اس بات کا ابھی میرے حضبین آئیں گے میں معلوم کروں گی اس کے بعد دیکھتی ہوں ناظرین اللہ تعالیٰ نے جس طرح میری بیٹی اور میرے داماد ماشاءاللہ دیئے ایک ہی کہتے ہیں نا اللہ ایک دے اور لیک دے میں نے زندگی میں ناظرین کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کی ہوگی جو مجھے اتنی پیاری بیٹی اور داماد ملا ماشاءاللہ اور اتنی پیاری نواسی ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شادی کے بعد میرا دل بہت مطمئن ہے ماں میری بیٹی کی شادی کرنے کے بعد وہ میری ننز بھی میری بہت رسپیکٹ کرتی ہیں ان کے سارا بچے بھی میری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے گاڑی تک بٹھانے آتے ہیں مجھے چھوڑنے آتے ہیں اس کے بعد میں خود ہی اپنے گھر آ جاتی ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اور اب تمام دیکھنے والے بیوز کو میں یہ بتاتی چلوں کہ اللہ نے جس طرح میری بچی کے نصیب کی ہیں اللہ تعالی دنیا میں ساری بچوں کے نصیب اچھے کریں آمین سم آمین اور جتنے ہی میرے دیکھنے والے بیوز ہیں ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا اپنی بچیوں کو اچھے سے سسال دیکھ کے دیں باقی اللہ کی دین ہے کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کریں انشاءاللہ میری یہی دعا ہے اور بس ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں شاپنگ پہ چاہتی ہوں آپ سے ملتی ہوں اللہ حافظ بسم اللہ الرحیم ناظرین السلام علیکم جیسے کہ میں نے آپ سے کل بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ میں اپنی بیٹی کی عیدی لے کر جاری ہوں تو ناظرین یہ دیکھیں یہ میرے دامات کا سوٹے یہ والا اور یہ میری بیٹی کا ہے یہ یہ دیکھیں یہ میری بیٹی کی چوڑیاں ہیں اس میں میں نے جولڑی رکھی ہے اس میں فاطمہ کی ساری تمام جتنی بھی چیزیں ہیں رنگ وغیرہ چشمہ چوڑیاں سب ہیں اس میں یہ دیکھیں اور ناظرین یہ میری نند کی چوڑی ہیں یعنی میری بیٹی کی جو ساس ہیں اور ان کی جھوٹی جو نند ہیں ان کی ان کے سوسر کے لیے میں نے رومال رکھا ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ فاطمہ کی چپل لے کر آئی ہوں یہ فاطمہ کی ساری لہی ہے دیکھیں اور ناظرین یہ جو شادی شدہ بڑی نند ہے شادی شدہ ناظرین یہ بڑی جو نند ہے اس کے لیے لائیں اس کی بیٹی کا سوٹ ہے اس کے شوہر کا رومال ہے اور اس کی بیٹی کی چوڑیاں ہیں اور اس کی بڑی نند کی چوڑیاں ہیں اور ناظرین یہ فاطمہ کا سوٹ ہے ایک یہ سوٹ ہے فاطمہ کا ایک یہ دیکھیں یہ والا سوٹ ہے فاطمہ کا ایک یہ والا سوٹ ہے ابھی ناظرین ابھی اس میں سوئیاں ہوں گی شام میں میں وہ بھی دکھاؤں گی آپ کو جب لے کے جانے لگوں گی اور ناظرین اس پہ ایدی بھی جو بھی دوں گی تو وہ بھی میں دکھاؤں گی آپ کو اور اب اس میں مٹھائی کی کمی فروٹس وغیرہ یہ دیکھیں اب یہ ایدی بلکل مکمل ہو چکی ہے اب میں کراچی جیسے ہی نکلوں گی تو آپ کے ساتھ راستے میں بھی ضرور شامل رہوں گی اور وہاں جا کر بھی آپ کے ساتھ رہوں گی جب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ ناظرین سبسکرائب اور لائک کرنا نہیں بھولئے گا آپ کو یہ ایدی کیسی لگی